بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھانے نئے پرانے میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسپیشل میگی مسالہ جو کی بچوں سے لے کر بڑھو بڑھو سے لے کر بڑھو تک کی سب کو بہت پسند آتی ہے اور یہ گرمی کا اتتا خراب موسم چل آئے کی بچے تو باہر جانے کے لئے تیار ہیں لیکن خود کی حمد نہیں ہے کی بچوں کو باہر لے جائیں اس لئے ان کو گھر پہ ہی میگی مسالہ بنا کر کھلائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو میں بنے رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میگی مسالہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی اور کتنی کتنی ضرورت ہے میگی مسالہ بنانے کے لئے ہم نے چار پیکٹ چھوٹے والے پانچ روپے کا جو پیکٹ آتا ہے وہ چار پیکٹ میگی کے لئے رکھے ہیں ایک فل سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رف چاپ کر لیا ہے ایک فل سائز کا ٹاماٹر لیا اس کو بھی اس طرح سے رف چاپ کر لیا ہے اور مسالوں میں ہم نے لے لیا ہے half teaspoon لال مرچ پاورڈر half teaspoon دھنیا پاورڈر half teaspoon زیرا پاورڈر اس کا flavor اور اچھا آ جائے چٹ پٹی بنے تو اس لئے ہم نے آمچور پاورڈر half teaspoon لے لیا ہے quarter teaspoon حلدی پاورڈر لے لیا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں ہم ان مسالوں کو کیسے ملاتے ہیں اور کیسے ڈالتے ہیں اور ایک مرچے کو ہم لے لیں گے اور اس طرح سے باریک باریک کاٹ لیں گے مرچے کا flavor کیا ہے وہ ایک مرچہ ڈال دیں تو اس سے بہت اچھا سا flavor آئے گا باقی اس کی جنگہ پہ آپ ریڈ مرچہ جو ہے وہ کم کر دیجے اور جب تک کہ ہم مرچہ کاٹ رہے ہیں تب تک کہ ہم نے ایک پینچڑھا لیا اس کے اندر تین چار ٹیبل اسپون وائل ڈال دیا تھا وائل میرا اچھا سا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جو ہم نے پیاس کاٹی بھی تھی ان کو اور ہرے مرچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ہمیں صرف اتنا پہنانا ہے کہ پیاس ہماری soft ہو جائے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس کری پتے کی لیو ہو تو آپ کری پتہ تین چار ڈال دیں تو اس سے اس کا taste بھی اور اچھا آ جائے گا چلیے پیاس ہماری ہلکی تھی soft ہے نا دیجے جب تک ہماری پیاس soft ہو رہی ہلکی تھی تب تک کہ ہم اپنا پرانا وہی طریقہ مسالوں کو پہلے بھیگو لیتے ہیں پانی کے اندر تو ان سارے مسالوں کو جو dry مسالے ہیں ان کو ہم پانی کے اندر بھیگو دیں گے تاکہ مسالے ہمارے پھول جائیں جب ہم ان کو فرائی کریں پیاس کے ساتھ میں تو یہ مسالے جو ہیں جلے نا اس طرح سے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور یہ جب تک ہی پھولتے رہیں گے دیکھیں ایک منٹ لگا پیاس ہماری اچھی ری soft ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم tomato ڈال دیں گے بسم اللہ حرمان الرحیم tomato ڈال کے بھی اس کو بھی ایک منٹ تک کی میڈیم لو فلیم پر چلاتے رہیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے soft ہو جائیں tomato کیونکہ آج کل گرمی کا ٹائم ہے tomato بڑے زدی ان کا چھلکہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے گلتا ہی نہیں ہے تو اس لیے آدھے ایک منٹ تک ان کو soft ہنٹ دیں گے tomato ڈالے ہوئے ہمارے ایک منٹ ہو گئے tomato 80% soft ہو گئے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالے بھیگو کر رکھے تھے ان مسالوں کو ڈال دیں گے بسم اللہ حرمان الرحیم کیونکہ بھیگو دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے مسالے اچھے سے پھول جاتے ہیں اور جب آپ پین میں ڈالیں گے تو مسالے جلیں گے نہیں ان کا اچھا سا جو flavor ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا تو جب مسالے ہمارے ہلکے سے اس کے اندر اس مسالوں کو بھی آدھا سے ایک منٹ تک ہی ہم کو بھوننا ہے flame جو ہے میڈیم لو پر ہی رکھئے گا ہائی پر نہ رکھئے گا نہیں تو مسالے جل جائیں گے مسالہ ہمارا جیسا ہی آدھے منٹ میں بھون جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آدھے منٹ ہو گئے مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا اب ہم اس کے اندر تقریباً دو سو ایمل پانی بسم اللہ حرمان الرحیم وہ ڈالیں گے اور چار پیکٹ مسالہ اس لئے پانی کی کونٹیٹی ہم تھوڑا سے اور سو ایمل بڑھا دیں گے تین سو ایمل ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اس کے اندر آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا سے حاصل سمال کے ڈالیں گے کیونکہ اس مائگی فلیور میں بھی مسالے نمک ہوتا ہے اور پانی ہمارا اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے بوائل اچھے سے آنے دیں پانی ہمارا ہم اچھے سے بوائل ہونے لگا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے مائگی کے پیسے کو آپ چاہے اسی ہی ڈال دیں چاہے اس کے چھوڑے پیس کر لیں بسم اللہ حرمان الرحیم ہم ساری مائگی اپنی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اس کے جو مائگی کے فلیور تھے ان کو بھی اس کے اوپر سے ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ میں اس لیے فلیور نہیں ڈالا کیونکہ ان کو بھونیں گے تو ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کے چاروں فلیور چار پیکٹ تھے تو چار فلیور تھے ان کو ڈالے دے رہے ہیں ڈالنے کے بعد میں اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے بسم اللہ حرمان الرحیم خوب اچھے سے ملانے کے بعد میں فلیور جو ہے وہ میڈیم کر کے اور اس کے اوپر ایک ڈھکن ڈھک دیں گے تقریباً آدھے سے ایک منٹ کے لیے تاکہ یہ مائگی اچھے سے گل جائے چلیے ایک سے ڈیوڑھ منٹ تک ہی ہم نے اس کو فل فلیور پر ڈھکن بند کر کے پکایا تھا چلیے اب کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہماری میگی بسم اللہ حرمان الرحیم دیکھیں میگی ہماری فرس کلاس سی ہو گئی ہے اب ہم اگر آپ کو اتنی ہلکی سی گریویز کے ساتھ چاہیے تو آپ ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ کو اور تھوڑا سے ٹھیک چاہیے تو آپ آدھے منٹ اس کو فل فلیم پر اور بنا لیجے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس کی گریوی تو چلیے ہم اس کو آدھے منٹ اور ڈکن کھول کے بنا لیتے ہیں ہماری میگی اب الحمدللہ فرس کلاس سی ہو گئی ہے بلکل سوکھی سوکھی سی اور کتنی چٹ پٹی مسالے دار سی میگی تیار ہوئی ہے چلیے اب اس کو سرونگ بول میں نکالتے ہیں گیس کا فلیم آف کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم دیکھیں بچوں کی فیوریٹ بڑوں کی فیوریٹ میگی مسالہ بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ میگی مسالے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں اپنے جاننے والوں میں اس کو شیئر کریے اور جو ہمارے نئے ویورس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں اور اچھے اچھے سے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ سے کسی نیکسٹ ریسپی میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک آپ اپنا اپنوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ